اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نمان صادق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم حی بیل موبائل اپلیکشن کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح اپنے حی بیل اکاؤنٹ سے جیز کیش اکاؤنٹ میں یا موبلک مایکرو فائننس بینک اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فنڈ ٹرانسفر کرنے کا کیا طریقہ ہے جو ہی ہم اپنی ایچ بیل موبائل اپلیکشن کو اوپن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے اوپن ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے سینڈ منی کے آپشن ہے پھر بل پیمنٹ اور موبائل ریچارج کی تو پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم نے سیمپل کیا کرنا ہوتا ہے فیسٹ جو آپشن ہے لیفٹ سائٹ پہ سینڈ منی ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے سینڈ منی کے آپشن کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو جو آلریڈی بینیفیشریز ہیں وہ اکاؤنٹس یہاں پہ شور رہتے ہیں نئے اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم نے پلس کے سائن کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے پلس کے سائن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے سب سے پہلے فرام اکاؤنٹ ہے ہم نے وہ اکاؤنٹ سلٹ کرنا ہے جس میں سے ہم نے پیسے بیجنے ہیں اگر ایک سے زیادہ ہمارا ایچ پل اکاؤنٹ ہے اس کے بعد بینک کی آپشن ہے تو اس لسٹ میں سے ہم نے بینک سلٹ کرنا ہوتا ہے تو موبیلنگ مایکرو فائننس بینک میں سلٹ کرنے کے لیے یہاں پہ موبیلنگ مایکرو فائننس بینک سلاش جیاز کیش لکھا ہوگا ہم نے یہ سلٹ کرنا ہے بینک سلٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنا جو اکاؤنٹ نمبر ہے جو ہمارا موبائل نمبر ہے جس کے اوپر ہم نے اکاؤنٹ بنایا ہوا وہ موبائل نمبر ہم نے سیمپلی یہاں پہ انٹر کرنا ہے اگر ہم نے آئی بین کریٹ کیا ہوا تو ہم وہ آئی بین نمبر بھی یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں تو اکاؤنٹ نمبر انٹر کرنے کے بعد نیکس جو آپشن ہمارے سامنے آئے گی وہ اماؤنٹ کیاتی ہے ہم یہاں پہ اماؤنٹ سلٹ کرتے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ ہم نے ٹرانسفر کریں تو ڈیڑھ لاکھ روپے تک ہم یہ اماؤنٹ سینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی بینک اماؤنٹ سلٹ کرنے کے بعد ہمارا جو نیکس آ جاتا ہے پرپوز آف پیمنٹ کے ہم کس لیے یہ پرپوز تو کوئی بھی ایک پرپوز ہم سلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر فیوچر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو کوئی نیپ نیم سلٹ کریں گے ایدر وائز ہم نیکس کی آپشن کے اوپر کلک کریں گے جو ہی ہم نیکس کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں بینک کی آپشن آگئی ہے اس کے بعد اکاؤنٹ ٹائٹل اور یہ سب کچھ ہم ویریفائی کرتے ہیں یہ ویریفائی کرنے کے بعد اپ سمپل کیا ہوتا ہے ایک ون ٹائم پاسورڈ ہمیں آ رہا ہوتا ہے وہ ون ٹائم پاسورڈ ہم نے انٹر کرنا ہوتا ہے اگر یہ انفارمیشن رانگ ہے تو ہم نے پھر سے یہ انفارمیشن بیک کر کے دوبراہ سے انٹر کرنی ہے اگر ٹھیک ہے تو یہ ون ٹائم پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد ہم نے نیکس کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے جو ہی ہم نیکسٹ کے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو لاسٹ جو سٹپ آ جاتا ہے وہ ہے ٹرانزیکشن پاسفورڈ کا یہاں پہ سمپلی جو ہم نے ٹرانزیکشن پاسفورڈ سلٹ کیا ہوتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ انٹر کرنا اور پھر نیکسٹ کے آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے جو ہی ہم نیکسٹ کے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے ہماری ٹرانزیکشن پروسیڈ ہو جاتی ہے اور آٹومیٹکلی ایک ریسیڈ جنریٹ ہو جاتی ہے اب ہم اس ریسیڈ کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے جائز کیش اکورڈ میں پیسے بیجنے کا